اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ یا عاشقان اولیہ کرام و صحابہ کرام آج ہم آپ کو دو ایسے صحابہ کرام کی شان بتائیں گے کہ حضرت حزیفہ بن الیمان اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے روز مبارک میں تیرہ سو سال بعد دریا کا پانی اندر داخل ہو رہا تھا اور حضرت حزیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ نے وقت کے حاکم کو خواب میں بشارت دی کہ ہمیں یہاں سے نکال کر دوسری جگہ متفن کیا جائے اور جب ایسا کیا گیا تو آپ کا روز مبارک تیرہ سو سال بعد بھی صحیح سلامت تھا آپ کا جسم مبارک بھی آپ کا کفن مبارک بھی اور یہ سارا معاملہ یہ ماجرہ لاکھوں ظاہرین نے دیکھا بہتی معلوماتی ویڈیو ہے شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل درگاش یا عقیق بخاری سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے حضرت غزیفہ بن الیمان اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزارات اول مدائن میں تھے اس کے بعد ایک خاص واقعہ ظہور پذیر ہوا جس کی وجہ سے ان دونوں حضرات کو موجودہ جگہ سلمان پارک کے قریب منتقل کر دیا گیا حضرت غزیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ جن کی کنید ابو عبداللہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ صرف صحابہ میں سے تھے بلکہ خاص اور ذاتی دوستوں میں شمار ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والدین کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ تو حضیفہ اور اس کے والدین کو بخش دے غزوہ اہت وخندق میں شریک ہوئے بلکہ غزوہ اہت میں عورتوں کی حفاظت کی ذمہ داری آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سوپی گئی جب عراق فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دریائے دجلہ کے اردگرد کے علاقے کا گورنر مکرر کر دیا بعد میں آپ نے آزربائیجان کا علاقہ فتح کیا اور مدائن کے گورنر مکرر ہوئے یہ حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن پاک یقجہ کرنے کا مشورہ دیا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جید صحابہ میں شمار ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرورت کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کرز لیا کرتے تھے خندق سمیت بہت سے غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے بیت رضوان اور حجت الودا کے موقع پر آپ بھی موجود تھے بادشاہ فیصل کو خواب میں حکم یہ دونوں صحابہ کرام سلمان پارک سے دو فرلانگ کے فاصلے پر دریائے دجلہ کے کنارے مدفون ہوئے عراق کے شاہ فیصل اول نے خواب میں حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا آپ شاہ فیصل اول سے فرمایا میری قبر میں پانی اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر میں نمی آنا شروع ہو گئی ہے اس لئے آپ ہم دونوں کو یہاں سے منتقل کر دیں اور دریا سے کچھ فاصلے پر دفن کر دیں صبح ہوئی تو بادشاہ اپنے روز مرہ کے معاملات میں مصروف رہا اور وہ یہ خواب بھول گیا دوسری رات حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر یہی بات دھورائی اور شاہ فیصل پھر بھول گیا تیسری رات عراق کے مفتی آزم کے خواب میں حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور کہا کہ ہم دو راتوں سے بادشاہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکال کر دوسری جگہ دفن کرو مگر وہ ہر روز بھول جاتا ہے آپ بادشاہ کو متوجہ کریں اور ہمیں یہاں سے منتقل کریں مفتی آزم بیدار ہوئے تو بہت پریشان تھے اور فوری طور پر وزیر آزم سعید پاشا سے فون پر رابطہ کیا اور انہیں تمام خواب سنایا وزیر آزم مفتی آزم کے ساتھ شاہ فیصل کے پاس آئے مفتی آزم نے شاہ پر زور دیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے مزارات کی جگہ تبدیل کریں شاہ نے تجویز دی کے پہلے اس بات کی تصدیق کر لینی چاہیے کہ آیا دریا کا پانی ان کے مزارات کی طرف ابھی آ رہا ہے یا نہیں چنانچہ محکمہ تعمیرات نے دریا سے بیس فٹ کے فاصلے پر بورنگ کی اور لیبورٹری ٹیسٹ لیے اس موقع پر مفتی آزم ساتھ رہے لیکن جو ریپورٹے مرتب ہوئیں ان میں پانی کا مزارات کی طرف آنا تو در کنار نمی تک ثابت نہ ہو سکی لیکن اس رات پھر حضرت غزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں شاہ سے اپنا مطالبہ دھورایا چونکہ ماہرین تعمیرات کی ریپورٹے شاہ کو مل چکی تھی اس لیے اس نے اسے محض خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا اگلی رات حضرت غزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مفتی آزم کے خواب میں آئے اور انہیں سختی سے کہا کہ پانی ہمارے مزارات میں گسا چلا آ رہا ہے اور آپ پرواہ نہیں کر رہے ہیں تمام ریپورٹے غلط ثابت ہوئیں مفتی آزم اسی وقت گھبرائے ہوئے شاہ فیصل کے پاس پہنچے اور اسے صورتحال سے اگہ کیا شاہ نے اس موقع پر جن جلاہت کا اظہار کیا کہ مفتی صاحب آپ ماہرین کی ریپورٹ ملاحظہ کرنے کے باوجود مجھے پریشان کر رہے ہیں مفتی آزم نے کہا ریپورٹوں کے باوجود مجھے اور آپ کو برابر حکم دیا جا رہا ہے میرا مشورہ ہے کہ آپ برائے کرم مزارات کھلوا دیجئے اس پر شاہ فیصل نے کہا ٹھیک ہے آپ فتوہ سادر فرما دیں فتوہ ملنے کے ساتھ ہی سرکاری طور پر اعلان کر دیا گیا کہ عید الازہ کے موقع پر زہر کی نماز کے بعد حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقبرے کو کھولے جائیں گے اور انہیں دوسرے مقام پر متفن کیا جائے گا اخبارات میں قبر کشائی کا اشتہار شائع کر دیا گیا اس اطلاع کے ساتھ ہی دنیا اسلام میں کھلبلی مچ گئی دنیا بھر کے نشریاتی اداروں اور اخبارات کے نمائندے عراق پہنچنا شروع ہو گئے چونکہ حج قریب تھا اس لئے حکومت عراق نے مسلمان آنے عالم کی اپیل پر حج کے بعد مزارات کھولنے کی اپیل منظور کر لی اب صورتحال یہ ہوئی کہ پوری دنیا سے عراق کے شاہ کو تار اور ٹیلی فون موصول ہونا شروع ہو گئے کہ مزارات کی تاریخ بڑھائی جائے تاکہ وہ صحابہ کرام کے جنازوں میں شریک ہو سکیں بارحال عید کے دس دن بعد مزارات کھولنے کا فیصلہ ہوا اس دوران تقریباً پانچ لاکھ افراد سلمان پارک میں جمع ہو گئے حتی کہ غیر مسلم بھی اس عجیب و غریب صورتحال کو یہ چشم خود دیکھنے کے لیے وہاں پہنچ گئے حکومت عراق نے کسٹم ویزا اور کرنسی وغیرہ کی پابندیاں ختم کر دیں دنیا اسلام کے سرکاری وفود کے علاوہ مصر کے شاہ فاروق بھی جنازے میں شرکت کے لیے آئے آنکھوں کی چمک شاہ عراق اور امائیدین کے علاوہ پانچ لاکھ افراد کی موجودگی میں مزارات کھولے گئے تو وقتاً حضرت عزیفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں پانی اور حضرت جعبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک میں نمی آ چکی تھی حالانکہ ریپورٹیں اس کے برعکس تھی اور دریابی دو فرلانگ کے فاصلے پر بے رہا تھا اب دو صحابہ کرام کو قبر سے باہر نکالنے کا مسئلہ تھا ایک جدید کرین کے ذریعے جس میں اسٹریچر قصد دیا گیا تھا دونوں حضرات کو پورے احترام سے اس طرح اٹھایا گیا کہ ان کے جسم مبارک اسٹریچر پر آ گئے اور شاہ عراق شاہ مصر مفتی عاظم عراق اور مصطفی کمال پاشا کے نمائندے وزیر مختار نے اسٹریچر کو کندھا دیا اور بڑے عدب و احترام سے دونوں صحابیوں کو شیشے کے بوکس میں رکھ دیا حضرت حزیفہ اور حضرت جعبر کہ چہرے سے کفن ہٹائے گئے لوگ یہ دیکھ کر دھنگ رہے گئے کہ دونوں صحابی کرام کے جسم مبارک محفوظ تھے آنکھیں کھلی ہوئی تھی کہ جیسے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں سر اور داڑی کے بال بلکل محفوظ تھے حتیٰ کہ کفن تک صحیح سلامت تھا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ تیرہ سو سال پہلے کے انسانوں کے وجود ہیں ان کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ کوئی شخص آنکھ بھر کر انہیں دیکھ نہ سکتا تھا غیر مسلم کا قبول اسلام اس موقع پر جرمنی کا مشہور ماہر چشم بھی موجود تھا اس نے اپنی عادت اور پیشے کے مطابق صحابیوں کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئی اور بعد میں اس نے مستیعظم عراق کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اس موقع پر عراق کی فوج سلامی بھی دی یہ منظر دیکھ کر لا تعداد غیر مسلموں نے اسلام قبول کر لیا اور یہ فلم سینماوں میں بھی چلائی گئی امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ معلومات یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کیجئے گا تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے انشاءاللہ عزوجل آگے چل کر ہم ان دونوں صحابہ کرام کے سوانہ حیات کے بارے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کریں گے ہمارے چینل سے جڑے رہیے گا ضرور سبسکرائب کیجئے السلام علیکم